سلام علیہم آئند سب بیٹنگی گلاز میں اپنے صورت کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے یہ دعا ہم ایرمی کے ساتھ ملک کریں گے اس لحظت کی دعا کریں گے باب ترہم صاحب آج ہم پر قصد کے ساتھ حیل رہیں اور ہماری پرستش کرنے ملک فائدہ ہمیں کرنا اور جتنے لوگ آج ہمیں لائف دیکھیں اور جتنے لوگ ہمیں آج ہماری پرستش کو سنیں اور آج ہمارے کلام کو سنیں 与 حیل رہی پرستش کریں گے خدا ہے جو کریں گے باب یہ سنا سے اس لحظت کے ساتھ باب یہ سنا سے ہمی پریدائیت ستاکہ ہم تم دعا کریں ترے نام کہ ستاکہ اے باب یہ سنا سے آج جس مقصد تیم سماری کٹھا ہوئے حباب یہ سناسی اس مقصد کو پورا کرنا حباب یہ سناسی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گف جگر کے تاکہ ہم اس نے میٹھے تیرے نام بھی ہوتے سناتے حباب یہ سناسی تیرے سازم پہتے ہیں ہم مسا جاتا ہے حباب یہ سناسی لیک حباب یہ سناسی تیرے سازم دن پر تیرے مسا جاتا ہوئے حباب یہ سناسی یا مقعیٰ بیس سناسی مرشید کریں اے باب ایسو ناسی بھول سچینی سے بچک کھری خوبتہ کییسو نام کیستو جلال اے باب ایسو ناسی اے باب ایسو ناسی تو میٹی میں شروع سے آ کر تک لے کر تمہاری نگاہ پانی فاضد کر اے باب ایسو ناسی میٹی کا سارا ہے لوگا ترے ہاتھوں بگتا تھا اے باب ایسو ناسی اے باب ایسو ناسی تو اما باندہ اوٹھو چھونا اس کو انکسی رہنے کے سرون استعمال کرنا موسیقی آئین خدا ون کے ستائش کریں اور اس کے نام کو اس کو جلال دے مارد یہ سنام ہے جس کے وسیلہ سے ہم بچ جاتے ہیں اور ہمارے زندگیوں میں خدا کرام اس کو جلال پانا چاہیے جس طرح ہماری ملک پر یہ وائرس جیسے لانت وبا پھر سے اٹیک کر رہی ہے تو آج یہ سب کے نام میں ہم سارے وائرس کو ساری کمزوریوں کو ساری لچاریاں کو ختم کریں گے اس کے خاصات کو باتیں گے موسیقی یہ سنام 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 حرام جسو نام زندگی قادر جان زندگی قادر وی اتارا یہ سو نام یہ سو نام یہ سو نام یہ سو نام یہ سنام اس نے اپنا لبوں کا ہاتھ کر اور ہمیں قداوس سماز پر آیا اور ہمیں ازار کر دیا موسیقی دوس پر لبوں جو کہا ہے داگ ہر دل قادلا ہے دوس پر لبوں جو کہا ہے داگ ہر دل قادلا ہے موسیقی دوس پر لبوں جو کہا ہے داگ ہر دل قادلا ہے موسیقی دوس پر لبوں جو کہا ہے داگ ہر دل قادلا ہے موسیقی دیرے میرے خوافوں کا گناہ موسیقی داگ ہر دل قادلا ہے موسیقی داگ ہر دل قادلا ہے موسیقی داگ ہر دل قادلا ہے موسیقی 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 دنیا کو دے ہو یہ پیوان زندگی کا دے ہو ہرام دنیا کو دے ہو یہ پیوان زندگی کا دے ہو ہرام بڑی بان سکتے ہیں یہ سنام یہ سنام یہ سنام یہ سنام دوس پر نہ ہو جو بہا ہے خادر کبرا ہے دوس پر نہ ہو جو بہا 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 ہے زندگی کا دے ہو ہرام دوس پر نہ ہو جو بہا ہے یہ سنام 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 آسمان کے تلے زمین کے اوپے بخشا نہیں اسی اور کو بخشا نہیں اسی اور کو یسو جیسا نام یسو جیسا نام یسو جیسا نام یسو جیسا نام مبسانہ سے شادہ اس کے بسوئے پاک نے بڑا رتبہ دیا اس کے بسوئے پاک نے بڑا رتبہ دیا اس کے بسیلہ سے ساتھ آجا دیا کہہ نہیں ہے ہر زبا زمین کے اوپر کہہ نہیں ہے ہر زبا زمین کے اوپر منشاہ نہیں کسی اور کو اس کے بسیلہ سے ساتھ آجا دیا کہہ نہیں ہر زبا زبا زمین کے اوپر یہ اس کے بسیلہ سے ساتھ آجا دیا یہ اس کے بسیلہ سے ساتھ آجا دیا سنا میں قدرت پر جاتی ہے سنا میں قدرت پر جاتی ہے سنا میں قدرت پر جاتی ہے جو اچھا شاکل گری سے بیتا ہے جو آج بھی باپ ہوں گھلتا ہے جو آج بھی باپ ہوں گھلتا ہے یہ سنا میں سنا میں سنا جب ہم یسو کا نام لیتے ہیں ہمارے زندگیوں میں ہر پڑا کے پہاڑ یسو کا نام میں زرے زرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں ہمارے زندگیوں میں جو پہاڑ بن چکا ہے یہ کرونا رسا وائرس آج یہ سکھلا میں ہم اس کی قدرت سے سے ختم کریں گے پہاں لے پہاں لے ٹھیک ہم جائے گا سہرا برعی نیا بٹھائے گا تیرے بوسے، تیرے بوسے، تیرے بوسے، تیرے بوسے بڑا بھلا موسیقی 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 تیرے روزے خدا بن خدا تیرے روزے خدا بن خدا تیرے روزے خدا بن خدا سہرا میں بھی خدا ہاں بڑھ جائے گا سہرا میں بھی خدا ہاں بڑھ جائے گا موسیقی میرے عزیزوں اسی کے روح سے تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں جہاں اس کی محبت اور اس کا فضل ہیں میرے عزیزوں ہماری زندگی میں ہمیشہ خداوند بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور جب ہمارے خداوند یہ تمام بڑے کام کرتے ہیں تو میرے عزیزوں ہماری زندگیوں میں جو بندھن شیطان میں باندھ دی ہوتے ہیں وہ خداوند بھول دے ہماری زندگیوں میں بہت سی رقاب سے شیطان بنا کے بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کی حمد نہ کریں کبھی کسی پر بیماری آتی ہے کبھی تنگی آتی ہے کبھی وہ آپ کے گھروں میں نہ اتفاقی پیدا کرتا ہے تاکہ آپ کہیں کیوں خداوند میں تو تیرے ساتھ تھا ایسا کیوں ہوا تو خداوند آج کے بعد نہ تیرے حضور نہیں چھپن گا یہ چیزیں شیطان آپ کے گھروں میں پیدا کرتا ہے کہ میں نے بہت سی دعائیں کی لیکن خداوند آج میرا عزیز میرے گھر میں نہیں میرا آج کے دور میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو بہت محبت کرتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کا باپ اس کی ماں اس کا بھائی اس کی بہن اس سے جدا ہو لیکن جب اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ جدا ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ ہم کس خدا کی بات کرتے ہیں جس نے میرے ماں باپ کو نہیں بچایا میرے عزیزو اگر آج آپ کے ماں باپ و بہن بھائی آپ کے درمیان نہیں تو سوچے کہ خداوند نے آپ کو زندہ کیوں رکھا کہ آپ اپنے خداوند میں شکر ادا کرو کہ اے خداوند نے مجھے وہ بہن بھائی دی ہے جو ماں باپ کی طرح ہے اگر باپ گیا تو ماں کو ہے اگر ماں گئی تو باپ کو ہے ان چیزوں کے لئے خداوند کا شکر ادا کرو ہم اپنے زندگی میں ایک ہی چیز کے ساتھ چلتے ہیں پھر ہمدر سال باتے ہیں مارا خداوند ہمیں بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے سکتار کرتا ہے ہم بچپن سے سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو ہمارے خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا آپ کا خداوند آپ سے بڑا کام لینا چاہتا ہے آپ یہ سوچیں کہ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے خداوند آپ سے چاہتا ہے ہم بڑے بڑے سمیر کے ساتھ مل کر دعا کریں اتنی آنکھوں کو بند کریں گا آنکھوں تو ہمارے خداوند好吃 تو ایسے پرسر ڈھوندہ جو ارسوچائی کے ساتھ بھی پرستش کرتے ہیں عباب دلوں ارسوچائی کے ساتھ پرستش میں نہ سکھانا اور عباب میں جتنی کمی کمزوری ہے عباب ان کو یسو کے رام سے پڑا کرنا اور عباب جب تنا آج بنا کلام کھرے یہ نہ بولے سن لوگ اور تو بولے اور بہت سی دن بھی یہ بڑھ سکیں عباب کلام کی وسیلہ سے عباب جتنے لوگ لائی پوچھ کرے عباب ان سب کے لئے دریم ہاس بلیسی کو چاتا ہوں ہاس برکت کو چاتا ہوں ایک ایک کو چھونا بلیس کرنا یسو کے نام سے امین پرس حلی اللہ آئیس پستائش کھرے تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا ہر کشہ کو یہ ساری دھی تیری ہے یہ ساری دی ہے یہ ساری دی ہے یہ ساری دی ہے یہ ہوگا میرے مقابن مزر کنام تیرا یہ ہوگا میرے مقابن مزر کنام تیرا زمین پہ ساری میرے دب اچر چیام تیرا زمین پہ ساری میرے رب اچر چیام تیرا جلال تیرا خلق پر خدا یا قائم ہے خدا یا قائم ہے خدا یا قائم ہے خدا یا قائم ہے یہ ساری دی تیری ہے یہ آسمان تیرا یا قائم ہے یہ ساری دی تیری ہے یہ آسمان تیرا یہ ہوگا میرے مقابن مزر کنام تیرا تیرے ہی ہاتھ انہیں پیدا کیا ہلکی شہ کو تیرے ہی ہاتھ انہیں پیدا کیا ہلکی شہ کو یہ آسمان تیرا یہ ساری دی تیرا یہ آسمان تیرا یہ آسمان تیرا یہ ساری دی تیرا یہ ساری دی تیرا یا قائم ہے یا قائم ہے مزر کنام تیرا زمین پہ ساری جب پچھ جایام تیرا ایسی تیرا یہ ساری دی تیرا یہ ساری دی تیرا یہ ساری دی تیرا مزر کنام تیرا موسیقی 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 دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری درخواستوں پر کان لگا کہ خداوند ہماری بیماریاں مصیبتیں ہمارے گھرانوں سے ہمارے سروں سے اُتر دیں اور ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پرستش جو ہے وہ ابھی کلام کو دیر ہے ابھی پرستش ہو رہی ہے لیکن پرستش جو ہے وہ آسمان کے دریچے گھوٹے ہوئے دریچے بھوویاں لکہتے ہیں کھڑکیاں لکہتے ہیں جو گھروں کو چھوٹی کھڑکیاں لگئے تو کوئی دریچے کہا جاتا ہے جب آسمان کے دریچے کھڑتے ہیں تو میرے عزیزوں آپ کے گھروں میں تازی ہوا آتی ہے وہ تازی ہوا جو ہے پرکپ کی صورت پر بلیسنگ کی صورت پر برد صرف اتنا ہے آپ کو بلیسنگ اور برکت پاتے ہیں کیسے آپ کو کیا چاہیے خداون صاحب آج کا وہ دن ہے کہ ہم سب مانگنا شروع کریں گے خداون صاحب اب کا یہ وہ وقت ہے کہ ہم خداون صاحب مانگنا شروع کریں گے خداون صاحب مانگنا شروع کریں خداون صاحب مانگنا شروع کریں انی آنکھوں کو بند کریں ہم دعا کریں گے خداون صاحب مانگنا شروع کریں یہ دعا ہاں بیٹا ہیپی کے ساتھ ملکر دعا کریں خداون صاحب مانگنا شروع کریں کہ ہم تیرے حمد و صلاح کریں اور تیرے پرستش کریں اسم سینہ سری کے نام سے تمہیں اپنے حضور میں قبول کرما تنہائیت عظیم و عمد خدا ہے کہ ہمیں یہاں سے سنتا رہتا کار لگاتا ہے اہم میرے باپ اپنے سے دعا کرتا ہوں ہماری آج کے سائلہ اپنے حضور میں قبول تھیلیں اہم میرے باپ آج کی ہمارا کلام اپنے باپ بیدرہ بندہ فرمائے اسم سینہ سری کے نام سے آج جتنے لوگ جتنہ بھائی ہیں اہم میرے باپ تیرے مسجدہ پر کرے تیری پرستش کرتے ہیں اہم میرے باپ اسم سینہ سری کے نام سے اپنے کلام بنام چھونا اور بلس کرنا کہ جتنے ہمیں نائٹ دیکھتے ہیں مسیح کے نام سے تمام کو بھی بلس کرتے ہیں اسم کے نام سے اہم میرے باپ ان کو بہر سے نکالیے گا اور اہم میرے باپ وہ روزوں کو جانے اور وہ روزوں کی مصبت کو جانے اور وہ روزوں کی مصبت کو جانے اہم میرے باپ موسیقی 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 سہارا میرا دونی ہے میں تینی راہو پر جلتا رہو میرے اکلا تیرے سوا کوئی نہیں زبوں کو جو بھر سکے اپنے پروں میں تو چھپا پاؤں میں لے لے مجھے اپنے پروں میں تو چھپا پاؤں میں لے لے مجھے میں تینی راہو پر جلتا رہو میرے اکلا میں تینی راہو پر جلتا رہو میرے اکلا میں تینی راہو میرے اکلا میرے قرآن میرے قرآن میرے قرآن میرے قرآن میرے قرآن میرے قرآن میری جیسوس سن کر ہمارے قرآن یسو ناصری نے ہمارا فیڈیا دیا اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹے ہیں کہ جبکہ اسے ہمارا کفارہ دیا ہے تو چونہ ہم لائک طریقے سے اس کی آہم پر چلیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی حضوری میں لے آئیں فیڈیا میرے باپوں کروں میرے کی پوری جگہ فیڈیا میرے باپوں کروں جنے ہی تُو ہی جگہ مرہ ہو بھی تُو ہے روشنی روجہ بردن کی شفاق رہ ہو بھی تُو ہے روشنی روجہ بردن کی شفاق مرہ ہو بھی تُو ہے روشنی روشنی ہے روشنی ہے روشنی ہے روشنی ہے روشنی سکلا ہے روشنی ہے روشنی روشنی ہے روشن jak روشنی خدا موسیقی 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 کونیوں کے لیت یسو دا جلال نہ کوئی دکھ نہ کوئی رینا ایسا بار دیسارا دا یسو دا یسو دا یسو دا یسو دا روگیاں دے روگیاں جی پڑوں پھنکے جانے گے روگیاں دے روگیاں جی چڑوں پھنکے جانے گے روگیاں دے روگیاں جی چڑوں پھنکے جانے گے مرمی بھی نمی 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 بھی نم موسیقی 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 ہلیلویہ ہلیلویہ آپ سب کیوں اور ہماری جنگ کون لڑے گا بادشاہ بادشاہ ہوں کا بادشاہ جو تباہ مسل دھلتوں پر بادشاہ جس کی فوت کے ساتھ لشکر بھی نہیں لڑ سکتے ایک پورا لشکر گیا کہ موسیقی کے ساتھ اسرائیل جاتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی موسیقی لیکن جب خداوند موسیقی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو میرے عزیزو دریا دو ہسوں میں پھٹ گیا اور لشکر پورے کا پورا لشکر ایک بھوج دریا میں گھر کھو گیا آج ہماری زندگیوں میں بھی صرف اسی ایمان کی کمی ہے کہ ہم اس بات کا یقین رہی رکھتے موسیقی اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ اس کا خداوند اس کے ساتھ ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہم خداوند سے دھرتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے ہیں ہم خداوند پر اعتماد رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے ہیں جب ہم خداوند پر اعتماد اور یقین دور رکھیں گے تو میرے اسی ذو ہم برکت پائیں جب ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو ہم تب ہی توبہ کرنے کا راتہ کریں لیکن تب تک ہم توبہ ہی نہیں کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کی کہنا ہے توبہ دیکھو کیا فائدہ توبہ کرنے کا ہم نے تو بھائیوں بھی بڑے گناہ کرنے کا ارپالل نے بڑا کوئی کرنا پہتا ہے لیکن میرے عزیزور خدا ہم آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے بچاتا ہے کہ آپ سب اس کی کلام کے ساتھ جو ہوں بچاتا ہے کہ آپ سب خدا ہم کی محبت کے پاس ساتھ ہو اس طرح باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری محبت کو جانے گا ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا میری محبت کو جانے لیکن بچے نہیں مانتا ہم اپنے سر کو چھکائیں گے اور آنکھیں بند کر کر جو لوگ ہمیں لائک دیکھتے ہیں وہ بھی اتنی آنکھیں بند کریں گے وہاں ہمیں کوسٹ آئیں گے بھائی سمیر کے ساتھ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج ہم گلی میں پریئر نہیں کر رہے چھے بجے تک جو ہے وہ تمام ادارے دکانے بند کرنے کا آرڈر ہے اس لیے ہم اپنے گھر میں ہی عبادت کر رہے ہیں اللہ علیہ ustedes وہ بات نیان چا resource سی جنگی نیان جلو موسیقی اپنی پوری جان پہ تاکت لائن چاہاں گا مطیب اپنی پوری جان پہ تاکت لائن چاہاں گا مطیب اپنی پوری جان پہ تاکت لائن چاہاں گا مطیب اپنی پوری جان پہ تاکت لائن چاہاں گا مطیب اپنی پوری جان پہ تاکت لائن چاہاں گا مطیب اپنی پوری جان پہ تاکت لائن چاہاں گا مطیب اپنی پوری جان پہ تاکت لائن چاہاں گا مطیب اپنی پوری جان پہ تاکت لائن چاہاں گا جان پوری جان پہ تاکت لائن چاہاں گا ہی نہیں دونے دل سے ابھی اپنا مجھے مانا ہی نہیں میں رزب مومن چھپے پیار کو جانا ہی نہیں موسیبت کے دن تیرے دل کی دوار یہ ہوگا سنے گا تیرے دل کا موسیبت کے دن تیرے دل کی دوار یہ ہوگا سنے گا تیرے دل کا یہ ہوگا سنے گا تیرے دل کا موسیبت کے دل کا موسیبت کے دل کا اور اباپ جب آج ترہ بندہ کلام کرے اباپ بھی اے نہ بولے سندروں پر تو بولے اور بہت سے زندگی تبدیل ہو اور سارا جلالت نے اسلام کو پھلے اباپ ماری پرتش بھی پسند آئے آمین آمین میرے عزیزوں آج کو زندہ پاک کلام میں سے ہم نکالی دے زبور اکانومی زبور اکانومی اس کا چار پانچ چھے ساتھ آئے میرے عزیزوں آج پھئیے زبور اکانومی سب نے سنا رہا ہے لیکن ہم لوگ اکثر یہ باتیں سوچتی ہیں کہ زبور اکانومی میں وہ بہت کے بارے میں ہیں تو آج وبا کی وجہ سے ہی ہم کلی میں پریئر نہیں کر پا رہی ہم وبا کی وجہ سے ہی ہم آج اپنی جو ریگل اور پریئر منگل کی ہوتی ہے شفائیہ و کلی میں نہیں کر پا رہی ہیں اگر آج اگر آج یہ وبا کا مسئلہ نہ ہوتا تو گلی میں ہی بریئر ہونی تھی جس طرح ہمیشہ شفائیہ عبادت ہوتی ہے سو میرے عزیزوں ہم قدام کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور اکانومی اس کی چار پانچ ساتھ آئے محمد قدام کے زندہ پار کلام میں سے یہ وہ اکانومی اور اس کی چار پانچ ساتھ آئے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے مالوں کے لیے پناہ ملے گی اس کی چار پانچ ساتھ آئے گا اس کی چار پانچ ساتھ آئے گا اس کی چار پانچ ساتھ آئے گا ہمارے ساتھ آئے گا ہماری زندگی میں خدا کی پناہ اور اسی ہی ڈھال جائے گا اور کیا ہوتا ہے ہم لوگ خدا سے ڈھال مانتے ہیں ہم خدا سے درکت مانتے ہیں کیونکہ ہم کو درکت ملتی نہیں ہمارے ساتھ بھائی حمران پردیسی ہے جو عبادت کی شروع سے لے کے ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرستش سے لے کر کلام تک جڑے ہیں آج ہم لوگ پرستش اور کلام دونوں کے سرمیان سے ہٹ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں پرستش میں چلتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرستش ہو لینے تو پھڑ جائے ہیں لیکن میرے عزیزو پرستش بھی کلام ہی کا حصہ ہے آج میں نے کلام کو چور کرنا تھا لیکن جب ایک آنوے دوسر پڑا خدا دے پر دے تھا جو کوئی انسان رہتا ہے اور خدا کے پر کے نیچے وہی بلیسنگ پائے گا جو اس کا تابعہ دار ہوگا ہر انسان اس کے پر کے نیچے نہیں بچا رہے گا اس کے پروں کے نیچے ہر ایک کو بنا نہیں ملنی یہ بات یاد رکھیں جو خدا اند کو اپنی سپر و ڈھان مانتا ہے اسی کو خدا اند بچائے گا جس کا توقع خدا اند پر ہے خدا اند اسی کو بچائے گا زبور چورانوے اس میں لکھا ہے خدا اند پر توقع کرنے والے اسی طرح میرے عزیزوں جو خدا اند پر توقع رکھتے ہیں ان سے وبائیں بیماریاں دور رہتے ہیں ہم نے پڑا زبور کانویس کی پانچ میں وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی اسی کی سچائی ڈھال اور سپر ہے خدا اند کی سچائی ہی ڈھال اور سپر ہے جو خدا اند پر عمل کرتا ہے خدا اند کے زندگی پر عمل کرتا ہے اس کے کلام پر عمل کرتا ہے اسی کے لئے خدا اند کا کلام بڑے بڑے دام کرتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوہ خدا اند میں تجھ پہ ایمان کرتا ہوں میرا توقع تجھ پہ ہے لیکن وہ سبانی باتیں ہوتی ہیں خدا اند آپ کو اور آپ کے باتن کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ کس مقصد سے دعا کرتے ہیں آپ کی دعائے ہوتا جائیں کس مقصد سے کئی بار ہمیں ایک چیز کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتی تو وہ بھی خدا اند کی مرضی ہے خدا اند چاہے تو آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے لیکن خدا اند اسی کو دیتا ہے جو اس کی سچائی پر عمل کرتا ہے جو اس بات کو کہتا ہے کہ خدا اند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہے اور جو خدا اند کی مرضی پر چلنا چاہتا ہے اسی کو برکت ملتی ہے ملتی ہے جو رات اور دن میں ہم خدا اند سے مانگتے ہیں خدا اند ہماری حفاظت کر ہماری عام درفت میں ہماری حفاظت کر ہمارے اُٹھنے بیٹھنے میں ہماری حفاظت کر لیکن میرے عزیزوں میں پھر وہ ہی کہوں گا برکت اسی کو ملتی ہے اسی کی حفاظت خدا اند کرتا ہے جو خدا اند پر توقع کرتا ہے میرے عزیزوں ہماری زندگی میں میں اس پورے کلام کو ایک ہی چیز پر بار بار کرتا ہوں خدا اند پر توقع کرنا ہی خدا اند پر توقع کرنا ہی ہمارے لئے بڑی بات ہے یہ مشکل ہے کہ ہم اپنے خدا اند پر توقع کریں جب ہمارے حالات کراب ہوتے ہیں ہم خدا کو چھوڑ کر دنیا کو ڈھونتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کر دے میرے عزیزوں بڑی زبردست بات ہے کہ ہم نے پچھلے سال اسی مہینے میں ہم نے فیس بک پر لائیو پریڈ شروع کی جب ہم کسی کے گھر پریڈ کرتے تھے تو دھی ہم گوکی رکارڈن کر کے یا اس کو لائیو چڑھاتے تھے تاکہ لوگ ہماری لائیو پریڈ جو ہے جو روزانہ لوگ ہمیں دوار سا دعا میں جڑے ہیں وہ جڑے رہے ہیں اسی طرح میرے عزیزوں جو خادمین یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے میں کتے اور جانا ہے ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ہی صحیح خدامت کو پورا وقت دیں پورا کمپلیٹ وقت جو خدان سے مقرر کر لیا اس وقت کو خدامت کو دیں تو دیکھ لینا نا دن کے تیر تمہیں چھیڑ پائیں گے نا رات کی حیبت کیونکہ آپ کے کلام آپ کے خداوں کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے جو میری پرستش کرتا ہے جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے میں اپنے پاک فرشتوں کو اس کی نگے بانی کے لیے اور حفاظت کے لیے رکھتا ہوں آج ہماری زندگی میں یہی سب کچھ نہیں ہے اور اسی لئے ہم وباؤں اور بیماریوں سے لکھتے ہیں ہماری زندگی میں بہت سی بیماریاں ہیں جو ہمیں جنجوڑتی ہیں جو ہمیں ہلا کے رکھ دیتی ہیں اور جب ہمیں ہلا دیتی ہیں تو بیرام کہتے ہیں خداون کو من چھاڑ دیتا ہے لیکن خداون آپ کو نہیں چھوڑتا لیکن جب آپ خداون کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد ایسی بہت سی بیماریاں دس ہزار اور ہزار گر جاتی ہیں لیکن وہ آپ کے نزدیک نہیں آتی ہیں کیونکہ آپ نے جس کو اپنے دھال اور اپنی سپر بنا لیا ہے ایک بلٹ پروف چیکٹ پہن لینا تو ہمیں گولی کا ڈرنی ہوتا ہے ہم ایک اینچ ایک اینچ موٹا لوہا اپنے سامنے رکھ کے اس کے اوپر بولی چلائیں تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ بولی کون سے ہمیں لگ جانی کیونکہ ایک انچ لوہا میرے آگے ہیں مجھے کچھ نہیں ہو بلکہ میں ٹھیک رہا ہوں ہم اس لوہے پہ اعتماد کرتے ہیں بلٹ پروف چیکٹ پہ اعتماد کرتے ہیں لیکن خدا کے کلام پر امار نہیں لاتے ہیں نہ ہی یقین کرتے ہیں کہ اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو سب کچھ پا دیں گے میرے عزیزوں جو خداون کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ ہی برکت پاتا ہے اور جب آپ اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو میرے عزیزوں آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں گے جن بیماریوں کو آپ اپنے پہ ہاوی رکھے بیٹھے ہو خداون کے نام لے کر ہی یسو کے نام سے پورے ایمان سے پڑھوں کہ آئے خداون یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے اور میں تیرا تابعہ دار ہوں آئے خداون میری زندگی میں تیرے بڑے کام ہوں میں اسی طرح تیرا تابعہ دار رہوں گا آئے خداون تم میری زندگی میں بڑے بڑے اور عظیم کامکار میں تیرا تابعہ دار رہوں گا مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں جاتے ہیں ہم دنیا پر توکر رہتے ہیں ہماری آس امید خداون پر نہیں دنیا پر ہے کہ میں اس پینڈ کلو پیسن ایڈیسن نے نہیں دیتے اس پر آکول ایڈیسن نہیں دیتے لیکن جب ہم خداون پر ایمار رکھیں گے تو میرے عزیزوں آپ کو ہر چیز آپ کے گھر میں ملے گی بلکہ کلام میں لے کہا ہے وہ اپنے پیارے کو تو نید ہی میں دیتا ہے تو میرے عزیزوں آپ خود کو خداون کے حضور لانا شروع ہے اور اس بات کا یقین کریں کہ خداون آپ کو برکت دے گا اور آپ کے ارد گرد دونوں طرف دس ہزار دے ہزار گرد جانگے کیونکہ خداون دنال جڑ گئے اور جس کا جنہ خداون کے ساتھ ہے وہ کبھی بھی کبھی بھی کسی وباق بیماری کے ساتھ لڑے گا نہیں بلکہ پلیسنگ ہی پائے گا اس کو لڑنے کی ضرورتی نہیں کیونکہ اس کا بچانے والا وہ ہے جو لشکروں کا رب ہے آسمان اور زمین کو تخلیق کرنے والا ہے وہ وہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ آسمان اس کا ترت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے اب کس چیز کی ہمیں ڈینچ ہے بچانے والا وہ زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے والا وہ اور آسمان جس کا ترت ہے اور زمین جس کی چوکی ہے وہ اپنی چیزوں کی خود ہی فاظت ہے لیکن اس کے لیے ہمیں خداون کا تابعہ دار ہوا پڑتا ہے جب ہم خداون کے تابعہ دار ہوں میں تمہاری زندگی اپنے اللہ شروع ہو جائیں گے اور ہم پلیسنگ سے بھر جائیں گے سو آج ہم اپنے سروں کو چکائیں گے اور دعا کریں گے کہ خداون تمہیں انتے کلام میں کہا کہ جو تجھ پر توکر لگتا ہے اس کو کبھی بھی کوئی بھی پرابلم نہ آئے گی جو تجھ پر توکر لگتا ہے وہ کبھی بھوکا نہ سوئے گا تیرا طلبگار نہ بھوکا سوئے گا نہ اس پر کوئی بیماری وبا آئے گی بلکہ ہمیشہ تیرے نام تیرے جلال سے بھرا رہے گا ہم سو اپنے سروں کو چکائیں گے اور دعا کریں گے بھائی عمران پردیسی کے لیے جو کہ آؤٹ آف کنٹری میں ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں لیکن کمپنی کی طرف سے ابھی تک ڈکٹس نہیں مل پارے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھائی جلد از جلد اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ملے آگے پانچ سال کے بعد وہ گھر آنے ہم دعا کریں گے کہ خدا اندر کو خیر خیریت سے گھر لگا اپنے خاندان میر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں کھڑا ہو تاکہ زندہ آسمانی باپ اس کی زندگی پر خوشی کے موقع لیں اور اسی طرح دعا کریں گے ہمارے بھائی جعوید ہیں جن کو پچھلے دنوں فالچ کا اٹیک ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی بردر سیم کے لئے دعا کریں گے جو زندہ آسمانی باپ ترین کلام کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں سسٹر نیلم کی جوب سسٹر نیلم کی جوب کے لئے بھی بہن مہک کی فیملی کے لئے بھی اور گریس ٹی پی کے لئے بھی بہن سونیا کے لئے کہ خدا ان کو بیٹے جیسی نعمت دے بہن مانگول کے لئے کہ زندہ آسمانی باپ اس کے خاندان کے تمام پرابلمز اور اس کے نئی زندگی میں خوشی والے موقع لائیں بھائی چاند کے لئے کہ وہ جلد جلد اپنے گھاراں ہیں اپنے بچوں میں واپس خوشی سے رہیں بیدر افاقت کے خاندان کے لئے دعا کرتے ہیں وہ اسی طرح خدا ان میں جڑے رہیں بھائی شوکت کے خاندان کے لئے حالیلویہ حالیلویہ خدوس ربو لفواج آسمان اور زمین کے خاندان کے لئے آسمان تیرے تک تو زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے اور زندہ آسمانی باپ آج اس چوکی پر سر نبو ہیں اور تیرے حضور چھکے دعا کرتے ہیں کہ باپ ہم تیرے طلبگاروں کی فہرست میں ہوں ہم تیرے محبت کرنے والوں کی فہرست میں ہو جب کو باپ تو بھی محبت کرتا ہے اے باپ ہمارا تو عقل تجھ پہ ہے کوئی باپ کوئی تین ہمیں چھونے نہ پائے کیونکہ باپ تو ہماری سپر اڈھالے اسی طرح زندہ آسمانی باپ میں دعا کرتا ہوں پورے ملک پاکستان کے لئے کہ زندہ آسمانی باپ اس مولک وبا کو اس پاکستان سے دور ہے اور خداون دعا کرتا ہوں ہمارے ملک کے ڈاکٹرز کے لئے پولیس کے لئے آرمی کے لئے کہ زندہ آسمانی باپ حفاظہ صرف کر لیا کیونکہ وہ لوگ ہمیں بچانے کے لئے ہر ملک کوشش کرتے ہیں آئے خداون اسی طرح دعا کرتا ہوں بردر عمران کے لئے کہ باپ بیرونے ملک سے واپس آنا چاہتے ہیں ٹکٹ کی رکاوٹ ہے ان دو دنوں میں باپ ان کے ہاتھ میں ان کے ٹکٹ ہو اور وہ اپنے گھر واپس آئے آئے زندہ آسمانی باپ تو جو بھی کرتا ہے بڑے اور اچھی کام کرنا ہے ہمارے بھائی کو برکت دے باپ اور اس کی ٹکٹ اس کے گھر میں ہو اپنے خاندان اپنے بہن بھائیوں کا درمیان کھڑا خوشی سے تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والا ہو بہن گریس بی بی جو عمران بھائی کی امی ہے خداون ترہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ان کی حفاظت کی ایکسیڈنٹ سے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچایا ترہ شکر ادا کرتے ہیں اسی طرح زندہ آسمانی باپ دعا کرتا ہوں بھائی چاوید کے لئے کہ زندہ قدوز قرآن خدا ہو پھر سے چلے بھی اپنے خاندان کا پہلے کی طرح سہارا بنے پھر آئے قدوز زندہ آسمانی باپ میں دعا کرتا ہوں بھائی سہم کے لئے کہ وہ تیرے نام تیرے کلام میں بھڑنا چاہتا ہے تو اس کو الفاظ دے اچھی تعلیم دے تیرے کلام کی تعلیم اس کے اندر ہو بہن نیلن کے لئے دعا کرتے ہیں کہ باپ اس کو جدر جدر اچھی جاب دے اسی طرح زندہ آسمانی باپ دعا کرتا ہوں بہن پروین کی بیماری کے لئے گلے کا پورا مسئلہ یہ سکھے نام سے جاتا رہے اور زندہ آسمانی باپ دعا کرتا ہوں بہن مہک کے لئے کہ باپ اس کے گھرانے کے تمام لڑائی چھگڑے جو شیطان اس گھرانے میں پیدا کر رہا ہے باپ اس شیطان کو اس گھرانے سے دور رکھے اور خدا مند بہن ماکل کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اچھا جیون ساتھی رہا ہوں تاکہ وہ تمام پریشانیوں سے آزاد ہو اس کا بھائی محسن اپنے بڑے بھائی کی ڈانٹ کو جان سکے کہ بڑا بھائی جب بھی ڈانٹا ہے محبت اور پیار کے لئے ڈانٹا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے اور بڑے کام کریں نہ کہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جائیں آئی زندہ خدا خدا تیرے حضور جھوکے دعا کرتا ہوں بدچاند کے خاندان کے لئے سکون پیدا کر کرزا جات اتار دے باپ تاکہ وہ اپنے گھر میں سکون سے رہنے والے اسی طرح زندہ آسمانی بھائی دعا کرتا ہوں بھائی محبت کے خاندان کے لئے کہ باپ ان کے خاندان میں بیماری جیسے لانتی وبا کو نکال دے اسی یسو کے نام سے بھائی منا ناجہ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ باپ انتیس طریق کو ان کی ٹانگوں کا چیک اپ ہے تو زندہ آسمانی بھائی جلد ازلد پتا لگے کہ کیا پرابلم ہے جس کی وقت چل نہیں پاتے اور وہ جلد ازلد چلنے کے قابل اسی طرح زندہ آسمانی بھائی میں دعا کرتا ہوں بیٹی علم کے لئے کہ زندہ آسمانی بھائی اس کے دماغ کو کھول اس کے اندر سے تمام بخت میزی جیسی آتیں نکل جائیں اور وہ تیرے نام کے ساتھ چلنے والی ہو وہ یہ بات جان سکے کہ تیرے کلام نے لکھا ہے اپنے بھڑوں کی عزت کر آئے خدا ورد دعا کرتا ہوں گانے والے بچوں کے خاندان کے لئے ان کو زندگی صحب تندرستی دے اور اسی طرح زندہ آسمانی بھائی میں تیرا فضل تیری حفت اپنے خاندان میں چاہتا ہوں جیسا کہ بابا آپ جانتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا گھڑ جا گھر چاہیے جہاں ہم تیرے نام کی حمد و سنہ کلام کو رجزانہ شیئر کر سکے اور ہر روز وہاں ایک نیا خادم آئے جو تیرے کلام کی پرستش پر سے تیرے کلام کی منادی پر سے اے باپ ہماری کام کو سن اور قبول کر مسیح یسو کے نام میں امین میرے عزیزوں ہماری زندگی میں تیرے بڑے کام کرنا چاہتا ہے تو یہ بڑے کام آپ کے ہی مرضی سے ہوں گے ویسے نہیں ہوں گے بھولو گے تو پاؤ گے کھٹ کھٹا ہو گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گی حال اللہ مانگل والے دن جو ہماری عبادت ہے وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گلی میں نہیں ہو رہی لیکن ہم لائب اپنی پریئر کرتے رہیں گے اگر گھر میں بیٹھ کر آپ سپیکر کے وساسر سے آپ کلام پر سنتے ہیں تو ایمان سے سنیں تو خداوند آپ کو ان سپیکروں کی وساسر سے ہی بھر کرتے دے گا ہلیلویہ جو پیس بک پر دیکھتے ہیں ایمان سے مانگے تو خداوند آپ کو دے گا اسی یسو کے نام میں آمین خدا خدا باپ آپ کی زندگی میں بڑے خام کرے اور ہم اپنی محبت اپنا پورکل اپنے خداوند پر اور سب کچھ دے گا ہم سب خداوند کی سکھائی دعا ہمیں شاملوں آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہیں تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرسی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے لوز کی روٹیاں آج ہمیں دیں اور جس طرح ہم اپنے کرزدار کو معاف کرتے ہیں تو بھی مارے کرزدار کو معاف کر ہمیں آسمان شمین اللہ بلکہ برائیزم چاہ کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیں شاہد رہی ہیں آمین خداوند کے لئے احمد پاک روک اور حضر پاک روکی افاقت اور شاکت آپ سے لے کے ہمیں شاہد رہی ہیں حاضر جمال کے ساتھ فیس بوک پر دیکھنے والے بہن بائیوں کے ساتھ اور جن کے کانوں میں خداوند کا کلام جاتا ہے ان سب کے ساتھ رہے ہیں مسیح یسو کے نام میں آمین پناوار پیٹے اور انگریس کے نام میں آمین پراہ اندار سب کے ساتھ خوابے بہنے